ایک اور اہم خبر آئی ایم ایف کا حکم شہباز حکومت کی جی حضوری ڈیر سو ارب روپے سے زائد کا منی بجھر تیار کر لیا گیا ہے روامہ آرڈیننس لایا جائے گا یکم فروری دوہزار تئیس سے منی بجھر پر عمل درامت شروع ہو جائے گا تفصیلات کیا ہے جانگے عمر حیات سے عمر بتائے گا ذرائع سوالے سے مزید کیا بتا رہے ہیں ڈیر سو ارب روپے سے زائد کا منی بجھر حکومت کی جانب سے تیار کر لیا گیا ہے اس پرگرام کو کانٹینیو کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے مطالبات کو حکومت کی جانب سے مانا جا رہا ہے اور منی بجھٹ کے ذریعے درامدار پر فلڈ لیوی جو ہے وہ آئیت کی جائے گی درامدی خام مال اور فرنش جو آئیٹم ہیں ان پر بھی فلڈ لیوی آئیت کی جائے گی آرڈیننس کے ذریعے درامدی لیکجری آئیٹم پر تین پیسر تک فلڈ لیوی لگائی جائے گی اور جن درامد اشیاء پر قسطم ڈیویٹی زیرو ہے وہاں ایک قصد فلڈ لیوی جو ہے وہ لگائی جائے گی مقامی سطح پر بھی فلڈ لیوی آئیت کی جانے کا امکان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بینکوں کے فورن ایکسچینج منافع پر بھی جو ہے وہ فلڈ لیوی آئیت کی جائے گی وزیراعظم شہباز شریف کو وزیراعظم نے منی بجھٹ پر کل بھی بریفنگ دی ہے اور منی بجھٹ پر آئی ایم ایف کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے لیکن آج بھی اس حوالے سے وزیراعظم کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس ہوگا اور اس اجلاس میں اس منی بجھٹ جو آئیت کے ذریعے لائے جا رہا ہے اس کو حتمی شکل دی جائے گی ابھی کچھ زیر پہلے ہماری وزیر مملکت براہ خزانہ آئیشہ غوث پاشا سے اس حوالے سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ نمبر جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے کہ کتنے جو ہے وہ روپے کا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں سال دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکرشنز کی پورا سال مسلسل جتوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ نے توڑے ریٹنگ کے سب دھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین میوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے